ہلو فرنڈز ہلکم ٹو آور چینل تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں بہت اچھی انفرومیشن کے بارے میں بات کریں گے آپ کے بھرتیوں سے ریلیٹیڈ وہ بھی بلکل آدھکارک سوچنا جی ہاں فرنڈز جو بھرتی ووٹ کے ادھیاکچ ہیں آرکے بشو کرما جی انہوں نے خود یہ بات ساری باتیں آپ کو بتائیے کیا ہے پوری انفرومیشن ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے اور جو بھی آپ کے فرنڈز ہیں ان کو بھی جرور شیئر کریے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ انفرومیشن پتا چلے اب دیکھو فرنڈز بات کیا ہوئی آپ کے بھرتیوں سے ریلیٹیڈ ہوئی کتنے تریننگ پہ جائیں گے یہ بھی بات ہوئی کب تک جائیں گے یہ بھی بات ہوئی مطلب ساری باتیں ٹھیک ہے تو سارے ڈاؤٹس آپ کو اس ویڈیو میں بلکل جو ہے کلیر ہو جانے والے ہیں فرس جو پوائنٹ تھا ان کا یہی تھا کہ ہم نے یو پی میں لگ بھگ جتنی بھی ہمیں بھرتیاں کمپلیٹ کرانی تھی ہم نے کرا لی یعنی کہ ٹوٹل ایک لاکھ سائی تیس ہزار ہم نے بھرتیاں کمپلیٹ کرا لی ہے اب جو پروسس ہوگا وہ نیو ویکنسی سے ریلیٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے اب سیکھینڈ جو آپ کو پوائنٹ آیا ہے وہ آیا 49,500 ارشد بھرتی ٹھیک ہے فرنس تو انہوں نے دیکھو کہا کہ 49,500 ارشد بھرتی جو ہے جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ اب بلکل خالی ہو چکے ہیں اور کوبیڈ 19 کی بجان سے جو ہے لگ بک 12,000 کائنڈیڈیٹ جو ہے ٹریننگ پہ بلائے جائیں گے ہے نا انہوں نے یہ ساب ساب بات کہا اب 12,000 کائنڈیڈیٹ میں اب کون سے کائنڈیڈیٹ ہوں گے تو فرنس دیکھو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا میریٹ بیس بھائی یعنی کہ جو بھی ٹاپ میریٹ میں آئیں گے تاکہ ٹاپ میریٹ سے بلائے جائیں گے تاکہ سینٹرٹی میں پھر بعد میں کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے اسی لیے ٹاپ کے جو میریٹ بیس والے کائنڈیڈیٹ ہیں وہ ہی جائیں گے 12,000 کائنڈیڈیٹ ٹھیک ہے کو بیڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیکن بات یہاں ایک اور انہوں نے کہا آپ کو دھیان دینے والی ہیں ابھی آپ 12,000 سن کر پریشان ہو جا ہوئے انہوں نے کہا جیسے ہی اسططی سمان نے ہوتی ہے اور فرنس آپ نے ابھی آج ہی ایک اچھی انفرومیشن سنا ہوگا کہ روس میں آپ کا ویکسن تیار کر لیا گیا ہے تو یہ اچھی انفرومیشن ہے ہے نا تو دیکھئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے ہی ستطی سمان نے ہوتی ہے تو جو ہماری جو ٹریننگ کیپسٹی ہے اسے انکریج کر لیا جائے گا مطلب کی اور بھی جیادہ کینیڈیٹ بولائے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو لے کر آپ کو بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے لیکن 12,000 کینیڈیٹ کی جو بھی مطلب ڈاتا ہے وہ کمپلیٹ کرا لیا گیا ہے اور دیکھو فرنس ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بہت سارے آپ کو آرڈیو یا پھر بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جا رہا تھا کہ جو آپ کا آر ٹی سی جہاں ہوگا وہیں آپ کا میڈیکل ہوگا تو انہوں نے اس بات سے ساپ نکار دیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب چینج کرنا اور جو بھی آپ کا پروسس ہوگا وہ ہوم ڈیسٹک میں ہی ہوگا جو بھی پرکریاں ہوگی کمپلیٹ کرائے جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو لے کر آپ کو بلکل بھی پریسان نہیں ہوگا جو آپ کا میڈیکل ہے وہ ہوم ڈیسٹک پہ ہی ہوگا اور جن بھی کائنڈیڈیٹس کا میڈیکل ہونا ہے وہ ساری پرکریاں شٹارٹ ہو چکی ہے اور جلدی ان کا کہنا تھا جلدی آپ کو جو ہے افیسیل نوٹس کے تھرو یہ بتا دیا جائے گا آپ کے فون پہ میسیج آ جائے گا آپ کے ایڈمیٹ کارٹ پبلیس کر دیے جائیں گے پبلیس کیا ہی آپ کے ایڈمیٹ کارٹ ٹھیک ہے آپ کے فون پہ میسیج چلا جائے گا تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کو لے کر آئی ہوپ کہ اب آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں رہا ہوگا اور کہا انہوں نے کہ یہ ساری جو پرکریاں ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو فرنس دیکھو ابھی آپ کو بلکل بھی پرشان نہیں ہونا ہے اور ٹھیک ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ اپنے کاغذات تیار رکھئے اپنے آپ کو فٹ رکھئے باقی کوئی بھی انفرمیسن آتی ہے تو ہم آپ کے بھرتی سے ریلیٹیڈ جرور شیئر کریں گے اب دیکھو فرنس بات یہ آ جاتی ہے انہوں نے مطلب کری فارورڈ کا جو ہے رٹہ مار لیا تھا دیکھو انہوں نے اپنے پر تو نہیں لیکن جو ایک تاری سار پانسو بیس بھرتی ہے جس میں پانچ ہزار دو سو بانبے سیٹے کھالی ہے انہوں نے کہا جو کائبینیٹ میٹنگ ہوئی ہے جو مکھے منتری ہے ان کی طرف سے مطلب یہ نیم آولی تیار کیا گیا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں اور جو بھی رکھت پدے ہوتا ہے جو بھی رکھت سیٹے ہوتا ہے اسے ہم کری فارورڈ یعنی نیکسٹ ویکنسی میں اسے آئیڈ کر دیتے ہیں ان کا تو ساپ ساپ یہی کہنا تھا لیکن دیکھو اس کو آپ سننے بلکل بھی پرسان مت ہوئیے گا کیونکہ دیکھو ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ 2013 ویڈی ریٹ کیسے ویسٹ ویٹنگ لیسٹ تیار کرا لیا گیا کیسے ویڈی ریٹ کو بھیج دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوٹ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں کوٹ ہمارے مطلب سب سے اوپر ہے ٹھیک ہے وہ جو بھی فیصلہ لے گا وہ ہمارے لئے ماننے ہوگا تو اب بتائیے فیصل کوٹ تو آپ کی طرف سے ہے تو آپ کا جو سیلیکشن ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگا بس آپ لگے رہیے آپ جو سنگھرز کر رہے ہیں پوری اس میں آپ ساتھ دیجئے ٹھیک ہے اور اس بات کو لے کر کیونکہ انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ جو بھی کوٹ کے فیصلے ہوں گے وہ سب سے اوپر ہیں اور وہ ماننے ہوں گے ہمارے لئے ٹھیک ہے تو اس کو لے کر ابھی آپ کو بلکل بھی فریصان نہیں ہونا ہے اور جیسے ہی آپ کے سنوائی تو آئی ہوپ کہ آپ کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں رہا ہوگا باقی آپ کو نیکس ویڈیو میں پروائیٹ کریں گے کون سے کانی دیٹ جانے والے ہیں کتنے کانی دیٹ جانے والے ہیں ساری بات ٹھیک ہے تو ملتے ہیں تب تک لیے آپ اپنا خیال رکھیں کوئی بھی انفرومیشن آتی ہے آپ کے بھرتیوں سے ریلیٹیڈ تو آپ کے ساتھ جرور شیئر کریں گے اگر آپ نے انٹریو نہیں دیکھا ہے تو آپ یوٹیوب پر شرچ کریے تک سمپلی آپ چینل مل جائے گا یا آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جوڑ سکتے ہیں اور آپ سمپلی وہ ویڈیو دیکھ سکتے تو آج کے لیتنے ملتے کے کے دیکھ سو وچن